محترم ناظرین اسلام علیکم حضرت ابو ذرگفاری کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ حضرت ابو ذرگفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اشاد ہے کہ ابو ذرگفاری رضی اللہ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جسے لوگ عاجب ہیں مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے جب ان کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی پہلی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہیں اور آسمان کی خبریں آتی ہیں اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کی بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور اہد خلاق کا حکم کرتے دیکھا ہے اور میں نے ان سے ایک ایسا کلام سنا جو نہ شیر ہے نہ کہنوں کا کلام ہے حضرت ابو رضیر گفاری رضی اللہ عنہ کی اپنے بھائی کو بات سن کر تسلیم نہ ہوئی تو وہ خود سمانے سفر بہندہ اور مکہ پہنچے اور سیدھا مسجد حرام میں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مسئلت کے خلاف سمجھا شام تک اسی حالت میں رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہیں مسافروں کی جریبوں کی پردیسیوں کی خبر غیری ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان حضرات کے گھاٹی میں پڑا ہوا تھا اس لئے ان کو اپنے گھر لے آئے محرمیز بانی فرمائی لیکن ان سے پوچھنے کی کچھ ضرورت محسوس نہ کی کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا صبح کو پھر مسجد حرام میں گیا دن بھر اسی حال میں گزارا کیا خود پتہ نہ چلا اور دریاکت کسی سے نہیں کیا گلبہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمی کے قصے بہت مشہور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے بس زہر ہے جس غرض کے لئے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی اس لئے پھر گھر لے گئے اور رات کو کھلایا اور پھر پھر سلا دیا مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی کسی رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا فرمایا کہ تم کس کام سے آئے ہو کیا غرض ہے تو حضرت ابو جر رضی اللہ عنہ نے پہلے ان کو قسم اہد پیمان دیا اس بات تاکہ وہ صحیح بتائیں اس کے بعد اپنی غرض بتلائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم بھی میرے ساتھ چلنا میں وہاں تک پہنچوں گا لیکن مخالفت کا زور ہے اس لئے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں بے شعب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا تم سیدھے چلے جانا جس کی وجہ سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو چونانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور کی قدمت میں پہنچے وہاں جا کر بات چیت ہوئی اور اسی وقت مسلمان ہو گیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تقلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے سلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا چھپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ جب ہمارا غربہ ہو جائے اس وقت چلے آنا انہوں نے غرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس جات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس قلم تحید کو ان بے ایمانوں کی پہنچ چلا کہ پڑھوں گا چونانچہ اسی وقت محجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز میں قلمہ بلند کیا ان کی اس آواز کو سن کر چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کے مننے کے قریب ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے ان کے اوپر بے چونے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو یہ شخص قبلہ غفار کا ہے اور یہ قبلہ ملک شام کے راستے میں پڑھتا ہے تمہارے تجارت وغیرہ سب ملک شام کے راستے میں ہیں اگر یہ مر گیا تو شام کے لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں بری ہوتی ہیں وہاں کا راستہ بند ہو جانا مسئیبت ہے اس لیے ان کو چھوڑ دیا دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کے تام نہ لاسکے اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے دوسرے دن پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا تو دوستو یہ تھا حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ حاصل حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے اشارت کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ ان کے اندر دین اسلام کا یہ جذبہ اور یہ غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کس کے باپ کا کیا جاتا ہے جس سے ڈر کر چھپاؤ اور حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ کہیں آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے ونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانا صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ مجال نہ تھی کہ چنانچہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سلام پہلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں بردست فرما رہے تھے اس لئے حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ کو ترجی دیں یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا جو شخص بھی ایک مرتبہ قلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان کے جھنڈے کے نیٹے آتا تھا بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم ان کو دین کے شاد سے ہٹا سکتا تھا دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی تفریق عطا فرمائے آمین عطا فرمائے آمین